موسیقی اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو بشر نکوی کا سلام آپ کا ہوسٹ بشر نکوی آج آپ لوگوں کے لئے ایک زبردست پروگرم لے کے آیا ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈیڈیکیشن کیا ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک سٹوری ایک انجینئر کی سٹوری ایک پروفیسر کی سٹوری اور ایک انٹرپرنیور کی سٹوری بھی بتائیں گے ایک فارمر کی سٹوری بتائیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک شخص جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو بھی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو بھی محنت کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے جس کے پاس عزت ہے شہرت ہے پیسہ ہے اس کو بھی محنت سے کام کرنا پڑتا ہے یہ ایک سائنٹیسٹ کی سٹوری ہے جی جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کوئی شخص جب تک ہارڈ ورک نہ کرے محنت نہ کرے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام نہ کرے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس سٹوری سے میرے تمام ویورز کو موٹیویشن ملے گی اس لئے یہ سٹوری آپ کو میں بیان کر رہا ہوں بریٹش سائنٹیسٹ تھا سر جیمز ڈیسن اس کی سٹوری آپ کو بتاتا ہوں جی اس سے پہلے کہ ہم اپنی یہ سٹوری سٹارٹ کریں میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل سکسیس وید مبشر کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے اچھا دوستو یہ بریٹش سائنٹیسٹ تھا اس نے 1991 میں بریٹش سائنٹیسٹ تھا انجینئر تھا اور پروفیسر تھا ٹیچنگ کرتا تھا یہ فارمر تھا یہ انٹرپرینور تھا کاربانی بندہ تھا اس کے بعد یہ انونٹر تھا اس نے ایک کمپنی ایجاد کی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی اس فانڈر ڈائیسن کمپنی اس کمپنی میں 1991 میں اس نے سٹارٹ کی جس کا اگر ہم ریوینی دیکھیں تو 8.2 بلین اس کا ریوینی ہے سالانہ لاسٹ ایر اس کا ریوینی 8.2 بلین تھا ڈائیسن کمپنی کیا کرتی ہے ہوم اپلائنسیز بناتی ہے ہوم اپلائنسیز میں آ جاتی ہے ہیئر ڈرائر آ جاتا ہے اس میں ویکیوم کلینر آ جاتا ہے اس میں آپ کی اور ڈیفرنٹ چیزیں ہوم سے رگارڈ ہیئر ڈرائر آ جاتا ہے تو ڈائیسن کمپنی نے انہوں نے بتایا اس نے اس بڑے فخر سے ایک بڑے سے پروگرم میں بتایا وہ سب سے سستے ویکیوم کلینر پروٹوٹائپ ویکیوم کلینر اس کا انونٹر تھا اس نے کیا کیا سب سے سستہ ویکیوم کلینر انونٹ کیا ہے 4.9 ڈالر کا بریٹش سائنٹسٹ 4.9 ڈالر کا اس نے ایجاد کیا ویکیوم کلینر سب سے سستہ پروٹوٹائپ ویکیوم کلینر تھا وہ کہتا ہے جی کہ میں اتنی ہارڈ ورکنگ کی اتنا پیسہ میرے پاس اتنی ٹیکنالوجی میرے پاس ایک کمپنی سائنٹسٹ سب کچھ ہے میرے پاس کیا نہیں تھا ایک پروٹوٹائپ ویکیوم کلینر بنا رہا تھا بن نہیں نا بڑی محنت کی ہارڈ ور کیا لوگوں کو کٹھا کیا سائنٹسٹ کو سائنٹسٹ کو keep it in mind سائنٹسٹ کو کٹھا کیا ہارڈ ور کیا لیکن کیا ultimately ریزلٹ کیا ملا اس کو کہتا ہے جی کوئی خاطر خواہ ریزلٹ نہیں آیا مجھے وہ بڑا پریشان محنت کرتا گیا کہتا ہے کہ میں نے پانچ ہزار ایک سو چھبیس دفعہ ٹرائی کی ہے ویکیوم کلینر کی ہر دفعہ ٹرائی میں فیل ہوتا تھا وہ ریزلٹ نہیں دے رہا تھا جو میں جو ویکیوم ریزلٹ دیتا ہے وہ نہیں دے رہا تھا بڑا پریشان کہتا ہے جی اتنی ٹیم کٹھی کی اتنا سب کچھ میں نے کٹھائی کیا لیکن کوئی ریزلٹ نہیں تھا کہتا ہے کیا کروں ایفرٹ کرتا گیا ہر دفعہ لوگوں نے کہا چھوڑ دے اس کو نہ بنا لوگوں نے کہا نہ کر ہر چیز ممکن نہیں ہے تیرے لیے کچھ چیزیں لوگوں کے لیے چھوڑ دے سب کہتا رہا کہتا ہے ہر کسی نے مجھے ہر کسی نے مجھے نیگٹیف ویوز دیئے ہر کسی نے مجھے کرٹیسائز کیا ہر کسی نے کہا کہ ہر چیز تیرے لیے نہیں ہے کہ تُو ہی انوینٹ کرے ہر چیز اس لیے نہیں ہے کہ وہ تیرے خاتے میں آئے اس نے کیا کہا کہتا ہے میں ڈٹ گیا میں نے کہا نہیں میں میند کر رہا ہوں میں انجینئر ہوں میند کر رہا ہوں مجھے اس کا ریزولٹ ملے گا کہتا ہے میں بڑا پور امید تھا اکاون سو ستائیسویں دفعہ جب اس نے ٹرائی کیا ہے تو وہ خاتر خواہد ریزولٹ جو چاہیے تھے اس کو وہ اس کو مل گئے وہ اس ہیپی اس بڑی محفیل میں جس میں کوئی دو دھائی زار لوگ تھے اس نے ہرہ کر کے کہا ہرہ جب اس نے یہ کہا اس نے کہا مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اتنی ٹرائی کرنے کے بعد مجھے یہ ریزولٹ ملا ہے اور انٹے وہ ایک بڑا بہت قیمتی جملہ کہتا ہے کہتا ہے یاد رکھیں ساری دنیا کے جتنے میند کرنے والے ہیں سائنٹسٹ ہیں یا وہ ہارڈ ورکر ہیں یا ایمپلائیز ہیں یا ورکر ہیں یا وہ کمپنی آنر ہیں جو بھی شخص ہے یاد رکھیں اگر ہارڈ ور کرے گا ڈیڈیکیشن کے ساتھ ڈٹ جائے گا تو اس کو ریزولٹ ملیں گے شرط یہ ہے ڈٹ جائے تو اس کو ریزولٹ ملیں گے guys اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ عزت شہرت پیسہ ہو ایک نمبر آف لائنز ہو آپ کے پاس ایمپلائیز کی آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو سب کچھ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ یکموشت آپ کے پاس جو آپ انوینٹ کرنا چاہتے ہیں ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جو آپ کی ہارڈ ورکنگ کے بعد آتا ہے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اس لیے میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی کام کو جس کو آپ پلین کرتے ہیں اس کی پلیننگ کے بعد اس میں ڈٹ جائیں ایک لائن آف ایکشن منالیں اور ڈٹ جائیں جیت آپ کی ہوگی گائز آپ کو یہ میرا پروگرام اچھا لگے تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس پروگرام کو لائک کریں اور ساتھ لگے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور دیں کیونکہ کمنٹس جو ہے یہ میری موٹیویشن ہے اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ بشن نکوی کو اجازت دیجئے سٹے ٹونڈ ویڈ می اللہ حافظ بھی گہم بھرمی جائیں موسیقی